آج دوستو جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں محبوب آپ کے بغیر پل پل روئے گا پاؤں پکڑ کر کہے گا پلیز مجھ سے بات نہ کرو یقین نہ آئے تو اس کو عزمہ کر دیکھ لو السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستو کو ہستا اور مسکراتا رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو اگر آپ پورے یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں دوستو تین سے چار سال میرے چینل کو ہو گئے تو دوستو جو بھی میں عمل دیتا ہوں ایسے ہی دیتا ہوں اس کا جو اثر ہے نا وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا آپ کو میں ایک آیت بتاؤں گا اس آیت کو آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے دوسرا انسان آپ سے بات کرنے کو ترسے گا اور اگر پاؤں پڑنا پڑے تو انسان پاؤں بھی پڑ جائے کہ کسی طرح سے بات آپ سے ہو سکے کسی طرح سے آپ سے دوبارہ تعلق قائم ہو سکے وہ اپنی پچھلی غلطیوں کی آپ سے محفی بانگے گا اور آئندہ توبہ کر لے گا کہ آپ کو کسی کے پیچھے یا خود لگ کر یا نہ کسی کے پیچھے لگے گا اور نہ خود آپ کو تنگ کرے گا تو دوستو آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی رکھنی ہے کہ دوبارہ آئندہ ایسا بلکل بھی نہ ہو تو دوستو وہ آپ کا غلام بن کر رہے گا اس قدر آپ کے تابع وہ ہو جائے گا تو مکمل یقین کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس عمل میں ہر حال میں لازمی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کا محبوب آپ کے پاؤں میں آئے گا جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لازمی لینی ہوگی تو دوستو اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ کر کے فارورڈ کر کے آگے کر کے جس طرح بھی ہے ایک سیکنڈ کا بھی اگر آپ سکپ کر دیں گے تو پھر آپ کا یہ عمل کام نہیں کرے گا آپ نے اس عمل کو پورا دیکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے پھر بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اس عمل کی جانب دوستوں اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس عمل کو ایک دفعہ آپ نے آزما کر لازمی دیکھنا ہے جب بھی دوستوں اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کیا گیا ہے تو فائدہ لازمی ہوا ہے میرے چینل پر محبت کے تعویزات اور وظائف اس لیے زیادہ بتائے جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کومنٹس اسی مسئلے پر بہت زیادہ کرتے ہیں تو جس مسئلے کے زیادہ کومنٹس آئیں اس پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو بتا دیں آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں میں آؤس پر آپ کو لازمی کوئی نہ کوئی وظیفہ دوں گا زیادہ در لوگ محبت کے عملیات کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں اپنے چینل پر عملیات کے وظائف ہی دے تو جب بھی دوستو آپ اس وظیفے کو شروع کرنے لگیں تو آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز مٹھائی بسکٹ جو بھی کوئی میٹھی چیز اور بے شک چاول بنا لے وہ آپ نے غریب بچوں میں لازمی تقسیم کر دینی ہے بے شک اگر آپ کی حمد نہیں ہے تو ایک ٹوفی لے کر ہی صدقہ خیرات کر دیں حسب توفیق بے شک کسی کو گھر میں ہی جا کر دے دیں جے نہیں ہے کہ باہر جا کر بانٹنا پڑے گا میٹھی چیز دوستو کسی کو کھلائیں گے تو ایک تو اس عمل میں آسانی پیدا ہوگی اگر اس کا اثر سو فیصد ہے تو یہ میٹھی چیز بانٹنے سے اس کا جو اثر ہے وہ پانچ سو فیصد بڑھ جاتا ہے کئی گناہ اس کا جو اثر ہے دوستو وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور جہاں پر دوستو عمل میں آسانی پیدا ہو جائے وہاں پر جو عمل کا اثر ہے وہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے جب انسان کو یقین ہو جائے کہ جو میں نے وظیفہ ہے وہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کیا ہے تو پھر دوستو عمل جو آپ کر رہے ہیں اس کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا پھر انسان کے دماغ میں یہ آجائے کہ شاید اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس سے یہ عمل ٹھیک نہیں ہو سکا اگر دوستو مشکل طریقہ ہو تو پھر انسان مشکل طریقے کے ساتھ تھوڑا سا ششو پنج میں بھی پڑ جاتا ہے تو یہ جو عمل ہے دوستو یہ سیدھا انسان کے دماغ پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے جب انسان کا دماغ ان سوچوں میں گم ہو جائے اس پر آپ سمع جائیں دوسرا اس انسان کا سوچوں کا جو اختتام ہے وہ آپ پر ہی ہو تو پھر وہ انسان آپ کے لئے پاغل ہو جاتا ہے تو یہ والا عمل دوستو بلکل اسی طرح سے دوسرے انسان کے دماغ پر اثر کرتا ہے اور یہ دماغ پر اثر کرتا ہوا سیدھا دل کے اندر داخل ہوتا ہے جب انسان کسی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو سوچتے سوچتے منفی خیالات جو ہیں ان کو دفن کر کے ان کو ختم کر کے اچھے خیالات اپنے ذہن میں لاتا ہے تو پھر دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے میں اپنے ہر ویڈیو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ اس عمل کا اثر کیسے ہوتا ہے یہ وزیفہ اثر کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو سمجھاؤں تھوڑا سا تاکہ آپ کو اس عمل میں کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے ہر عمل کا دوستو اپنا اثر ہوتا ہے ہر لفظ کا ہر طرف کا ایک اپنا اثر ہے یہ دماغ پر اثر کرنے کے بعد سیدھا دل پر اثر کر دیتا ہے دوسرا انسان اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اس کی مجبوری بن جاتا ہے ابھی دوستو آپ کو اسکرین پر یہ وزیفہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے سورہ انام کی دوستو آیت نمبر یہ 115 اس کو دوستو کسی بھی انسان کو اگر وہ آپ سے نراز ہو گیا ہے غلطی کے باوجود نراز ہے یا پھر ویسے آپ سے نراز ہے تو آپ نے دوستو اس کا جو چہرہ ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آنا ہے اور چند بار اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے یہ نہیں کہ اس آیت میں اس کی جو تداد ہے وہ مقرر کی جائے ایسا نہیں ہے کہ بہت دفعہ بڑھنی ہے صرف چند بار آپ پڑھ کر یہ اس کے چہرے پر پھوک مار دے انشاءاللہ تعالی وہ انسان خود چل کر آپ کے پاس آئے گا وہ اپنی غلطی بھی مانے گا اور اگر آپ اس کی غلطی کو معاف نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ ہر طرح سے رازی کرنے کی کوشش کرے گا خواہ اس کو آپ کے قدموں میں بیٹھنا پڑے تو دوستو سورہ انام کی آیت نمبر پندرہ اس پر میں پوری نہیں دکھا سکا آپ نے قرآن پاک کھول لینا ہے اور قرآن پاک کھول کر آپ نے سورہ انام کی آیت نمبر پندرہ ہے اس کو چند بار پڑھنا ہے اور پڑھ لینے کے بعد آپ نے اس انسان اس شخص کے چہرے پر پھوک مار دینی ہے جس کو آپ منانا چاہتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر جس سے آپ جس کے ریلیشنشپ میں آنا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ پھوک ماریں گے وہ انسان جس کے مو پر آپ نے پھوک ماری ہے وہ آپ کے لیے ترسنے لگ جائے گا آپ کے بینا بے چین ہونے لگ جائے گا اور آپ کو اپنا دل دے بیٹھے گا اور آپ سے کہے گا کہ مجھ سے اب تم مو بلکل بھی مت پھرنا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کے ویڈیوز ملتے رہیں جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس عمل میں ضرور کامیابی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں مجھے اجازت دیں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوست واللہ تمام دوستوں کا نگے بان وآلہیکم السلام